بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اسلامی سعید بن زیدن بلکہ میرے نسخے میں لفظ باب نہیں ہے اور ایک نسخہ ہے جس میں باب ہے میرے پاس ہے اسلام سعید بن زیدن احد العشارہ ہاں بھی کیا مطلب ہے اس کا یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے یہ عشرہ دس مبشرہ جن کو بشارت دی گئی جنت کی حدثنا قطیبت بن سعید تو اس میں حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل کوفہ کی مسجد میں انہوں نے یہ کہا یہ سعید بن زید کون ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے بہن ہوئی بھی ہیں اور ان کے سالے بھی ہیں ان کا حضرت عمر کا اپس میں وٹا سٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ وہ سعید بن زید کے نکاح میں تھی سعید بن زید کی بہن آت کا وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی تو یہ دونوں آپس میں کزن تھے چچا زد بھائی تھے تو دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے گھر میں تھی اور حضرت سعید بن زید پہلے مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کے اندر یہ واقعہ بھی ہے کہ ان کی بیوی وہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کی بیوی کی وجہ سے پھر ان کی بیوی اور حضرت عمر کی بہن ہو گئی ان کی وجہ سے پھر حضرت عمر اسلام لے یہ بات نہیں چلی کیوں یہ میں نہیں سے آپ کو بتائی ہے نیچے سعید بن زید کا جو حاشی ہے نا اس میں لکھا ہوئے آگے حوالہ دی ہے الاستعاب کا دیکھیں الاستعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر کی کتاب ہے صحابہ کی سوان عمری کے بارے میں صحابہ کی سوان عمری کی تین کتابیں زیادہ معروف ہیں نمبر ایک عصد الغابہ نمبر دو الاصابہ نمبر تین الاستعاب فی معرفت الاصحاب جس کرنا حوالہ دیا ہے اچھا تو یہ سعید بن زید چاچہ زاد بھائی ہیں حضرت عمر کی اور حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے اور سعید مسلمان ہو چکے ہیں تو اب اس کے بارے میں حضرت سعید کہہ رہے ہیں واللہی لقد رأیتنی اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا تھا وَإِنَّا وَوْحَالِيَهِ قَسْتَلَانِ لِكْهَا میں نے اپنے آپ کو دیکھا تھا اس حال میں کہ عمر لَمُوسِقِ عَلَى الْإِسْلَامِ مجھے اسلام پر میرا عیساق کرتے تھے اس سے پہلے کہ حضرت عمر مسلمان ہوں حضرت عمر مسلمان ہونے سے پہلے اسلام پر میرا عیساق کرتے تھے لفظ عیساق کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہوتا ہے کسی کو مضبوط کرنا جمانا پختہ کرنا وسوق سے کہہ رہا ہوں پختگی سے کہہ رہا ہوں یعنی کسی کو جمانا ایک معنی یہ ہے ایک ہے کسی کو رسیوں سے باندھ دینا تو یہ دونوں بلکل متضاد معنی ہیں تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر میرا عیساق کرتے تھے کرمانی نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اسلام پر جماتے تھے حالانکہ وہ خود کافر تھے لیکن مجھے اسلام پر مضبوط رکھتے تھے کہتے ہیں کابو رہنا کابو رہنا تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت سعید کہ حضرت عمر مسلمان بھی نہیں تھے مسلمان ہونے سے پہلے مجھے اسلام پر مضبوط رکھتے تھے اور تم اور اگر اہد پہاڑ تمہارے اس کام کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا اہد پہاڑ عرفزاد کر لے تو اس کو حق کہتے لے وہ عرفزاد کر لے اب عرفزا تھوڑا سا نیا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہوگا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا جو الفاظ صحیح بخاری میں ائے ہیں اور ان کے الفاظ کے معانی دیکھنے کے لیے خاص بخاری میں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کے لیے الہدہ سے ایک حدس ساری میں فصل خامس وہ صرف اسی بات پر ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کے مشکل الفاظ حروف تحجی کے طرز پر لکھے ہیں تو یہ ہم فصل خامس کھولا بیٹھا ہوں میں تو انہوں نے حروف تحجی کے طرز پر ہے یہ میرے خامس فصل ہی بنتی ہے تو جس میں الفاظ کے معانی ہے یہ ہے میرے سمجھے رافا کی پٹی ایسے چل رہے ہیں آگے آگے وہ آگے بلکل یہ بخاری کا ذریعہ ہوا ہے قولو لو انہ اوہدن ارفضہ اگلی کا بچ تشدیدی یعنی ارفضہ ہے ارفضہ وغیرہ نہیں ہے تو ای ساقاطہ یعنی گر جانا تو اب ہم اس کا ترجمہ مل گیا نا تو یہ ہمیں حدس ساری کا فائدہ ہوا تو اگر اوہد پہاڑ گر کر ٹوٹ جائے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گر جائے اگر اوہد پہاڑ الحب دلاللہ اگر اوہد پہاڑ گر جائے اس کام کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا یعنی اوہد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تمہارے اس کرتود کی وجہ تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کی حضرت عثمان کو قدل کیے لکانا تو اس کا یہ گرنا ٹوٹنا ٹھیک ہے بالکل اتنا بڑا غضب ڈھائے ہے تم نے تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت سائید کہ حضرت عمر کافر ہونے کے باوجود مجھے اسلام پہ مضبوط رکھتے تھے اور تم مسلمان ہو کر حضرت عثمان کے ساتھ یہ کچھ کر گزرے افسوس ہے تمہارے مسلمانی کے اوپن یہ وہ مطلب ہے جو کرمانی نے بیان کیا ہے لیکن انہیں عیسیٰ کا جو یہ معنی بیان کیا ہے یہ معنی قابل غور ہے اس لئے کہ الحدیث يفسر بعده بعدن ٹھیک علامہ کرمانی ایک بڑے آدمی ہے اور لغتاً اس کا معنی نکلتا بھی ہے لیکن احدیث دوسری احدیث کے لئے سے مفسر ہو جاتی ہیں اب تم کھولو یہی حدیث بخاری شریف میں دو جگہ پر اور ہے ہم ان دو جگہ پر دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی وضاحت ہو کہ جس سے ہمیں موسک کے لفظ کا معنی ہمیں پتہ چل جائے کہ صحیح معنی کیا ہے کیونکہ علامہ کرمانی یہ کر لیں اور دوسرے محدثین دوسرا کر رہے ہیں مثلا فتح الباری بارہ والے نے دوسرا معنی کیا ہے اب محدثین میں اختلاف ہو گیا تو تسامو بھی ہو سکتے ہیں کسی محدث سے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسری احدیث میں حدیث نمبر کھولو انہتر بیالیس اور ایک ہے اٹیس پہلے یہ دیکھ لو اٹیس سٹھ سٹھ ابھی جب آپ نے کھولی ہوئے نا یہ اٹیس سٹھ سٹھ ہے پانچ حدیثیں آگے چلے جو اٹیس سٹھ سٹھ مل گی اب اس میں دیکھیں سمیتو اچھا یہاں بھی بالکل وہی مضمون ہے اس سے تو کوئی ہمیں نہیں اضافی بات مل رہی کہ ہمیں ہیں دیکھیں اس جملے نے ہمیں یہ بتا دیا ہے ٹھیک الفاظ میں تھوڑی تبدیلی آگی ہے انا و اختہو آگیا کہ انہوں نے میرے ساتھ اور اپنی بین فاطمہ دونوں کے ساتھ عصاق کرتے تھے اور آگے تو پھر وہی بات ہے جو تم نے عصر عثمان کے ساتھ کیا وہ اتنا غلط کیا کہ اوڑ پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو برحق ہے اور ہی حدیث کہیں اب ایک جگہ ہم نے دیکھ لی ہمیں اس کا نہیں مطلب ہمارا حال ہو حدیث نے یفصروا بعد و بعدا نہیں ہوا دوسری حدیث نمبر 6942 یہ آخری جلد ہوگی بظاہر بلکل آخری جلد لے کرو یہ حدیث مل گئی یہ طالب میں سوال کیا ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث فلان فلان جگہ پر ہے جو اس کو بالکل اب ابتدام میں چلے جائیں گے شروع میں سب سے پہلے جس نے یہ لکھا یہ کہاں کہاں پر ہے وہ تو غصت مطالعہ پر دال ہے کہ اس نے بخاری شریف کو اتنا پڑھا کہ اس کے اندادے ہونے لگ گئے کہ فلان فلان جگہ پر ہو سکتی ہے یہ تقریباً تھی میں نے پڑھی تھی اتنی دفعہ بخاری شریف پڑھی پڑھے تو انہوں نے لکھ دیا اب ہمارے لئے آسان ہے ہمارے لئے آسان ہے اس کی جو اردو شروعات ہیں عربی شروعات ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث پہلے فلان نمبر پر گدر چکی ہے یا اندھا فلان نمبر پر آئے گئے موجودہ عربی عربی شروعات میں یہ وضاحت ہوتی ہے نصر الباری میں تو بقیدہ تعدد موادع عنوان بانتا ہے وہ کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئیے اور امدت القاری میں بھی ہوتا ہے کہ حدیث کہاں آئیے دوسری عربی شروعات میں بھی ہوتا ہے اب تو یہ تقریباً آسان ہو چکا ہے پہلے مشکل تھا یعنی آج کل اس کا حل اس کو دیکھ لینا اور اگر نام بھی مل رہا ہو کسی شرعہ والا نہ لکھا ہو کہ کہاں کہاں ہیں ویسے تھا ہے نہیں وہ کام ہو چکے ہیں سارے لیکن نام بھی تو آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے آپ حدیث کے کچھ الفاظ اٹھا کر کمپیوٹر میں ڈالیں تو وہ نکال کر رکھ دے گا کہ بخاری میں کہاں کہاں ہیں اچھا دیکھو اب حدیث نمبر 6942 میں کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ لیں کھول لیے آپ کو سنیئے بخاری رابے یہ حدیث مل گئی 6942 اب اس میں حدیث میں حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عباد عن اسماعیل سمیتو کیسا قال سمیتو سعید بن زید آگے آگے حدیث ختم ہے اب دیکھیں اس حدیث سے بھی ہمیں کوئی نہیں پتا چل سکا کہ یہ جو عیساق کا مانا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دین پر جماتے تھے یا ان کو بانتے تھے نہیں پتا چل سکا نا اب اس کا تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر ہی پتا چل رہا ہے کہ حضرت عمر کے عیساق کا کیا مطلب ہے وہ پتا چل رہا ہے اوپر عنوان دیکھو باب کا باب من اختار الضرب والقتل والہوانعلالکفر باب شخص کے بارے میں جس نے ضرب اور قتل کو اشتیار کیا جس نے ضرب اور قتل اشتیار کیا کفر کے اوپر یعنی اگل آدمی کافر ہے اس کے معاملے میں وہ ضرب اشتیار کرتا ہے کسی کو مارتا ہے تو یہاں اس سے پتا چلا اور اس کے نیچے ہی حدیث لائے نا کہ کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہے اور خود کفر پر ہے وہ اور اگلے کو مار رہا ہے پہلی حدیث انہیں بیان کی دیکھو سلا سلمان کننا فیہ وجد حلاوت الائیمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الہی مما سواہما تو یہ آدمی بھی ہوان برداشت کر رہا ہے یعنی ذلت برداشت کر رہا ہے کہاں؟ نہیں میرا ذہن کسی اور طرف چل گیا کہ اس کو اللہ رسول محبوب ہوں آگے فرمائیں یحب المرء لا یحبه الا لیلہ آگے تیسرا وَأَنْ يَقْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَهُ أَنْ يُقْضَفَ فِي الْنَّارِ یہاں دیکھو وہ اس میں یہ پذر رہا ہے کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا نا پسند ہو ایسے کفر میں لوٹنا نا پسند ہو یعنی وہ ضرب بھی برداشت کر لے اور قتل بھی آ جائے تو عظیمت کے ہوتے ہوئے گنجائش بھی ہوتی ہے اور حوان الْكُفْرِ اور اپنی بے عزتی رسوائی بھی برداشت کر لے یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک آدمی کو اسلام پر رہنے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کہ یعنی اسلام پر رہتے ہوئے آگ میں بھی پھینکا جانے لگے تو یہ بھی انسان کو قبول ہونا چاہیے لیکن کفر کی طرف نہ لوٹے آگ میں پھینکا جانا برداشت کر لے اپنا قتل ہو جانا برداشت کر لے اپنے پر عزمیشیں تکلیفیں مار پٹائی سب برداشت کر لے اس کے نیجے پھر دوسری حدیث لے وہ کہتے ہیں اگر ہم عیسیٰ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان حضرت عمر حضرت سعید کو اسلام پر مضبوط جماعتیں تھے حدیث کا تو جوڑی کوئی نہیں باہب کے ساتھ اور اگلی بات کب نہیں بنتا اس لیے کہ تو مسلمانوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے تو کفر کی بات ہی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں امام بخاری خود بتا رہے ہیں کہ موسیق کا معنی یہاں مارنا ہے باندھنا ہے تکلیف دینا ہے لہذا اس باب سے ہمیں معلوم ہوا لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تلباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے یہ بات تو نہیں ہے آج ترجمہ تلباب کے ساتھ مناسبت قیم ہونے سے ہماری دوسری حدیث کی تشریح ہوئی ہے اس لیے ہر جگہ ترجمہ تلباب سے مناسبت بے فائدہ نہیں ہے اور ہر جگہ با فائدہ بھی نہیں ہے میرے اس جملے کے مطلب کہ با فائدہ نہیں ہے کہ جہاں ہم جوڑ توڑ کے تعصف کر کے کھینچ کونچ کے بناتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں کہہ دیں کہ جی اس کا کوئی ترجمہ تلباب سے مناسبت ہمیں معلوم نہیں ہو رہی ممکن ہے کوئی ہو بھی سے اور ممکن ہے وہاں خاری سے تسامہ بھی ہو گیا اور وظہر مشکل ہے کہ تسامہ ہوا بہت مشکل ہے اس لیے کہ محدد سین نے اس پر نقد کیا ہے اس بات پر کہ محدد ان کو تسامہ ہوا فرماتے ہیں سولہ سال اس کے بعد پڑھائی ہے بخاری لکھ لے جانے کے بعد سولہ سال پڑھائی ہے سولہ سال پڑھانے کے دوران اگر کوئی ایسی بات ہوتا ہے بھی تبدیلی کرا دیتا ہے ہم ایک دور تصنیف کرتے ہیں پھر کوئی آگے بات آتے ہیں اس کی تبدیلی کر دیتے ہیں تاہم یہ آرہا ہیں جو میں نے اس کی تو اب دیکھو اِنَّ عُمَرَ الْمُوسِقِ مطلب سمجھ آرہے ہیں کیا مطلب مطلب ہوگا اب اسے پذلہ کہ حضرت عمر مجھے اسلام کے اوپر باندھ کے رکھتے تھے یعنی میں جو تکلیف دیتے تھے اسی لیے کرمانی کی اس بات کو دوسروں نے رد کیا ہے خاص طور پر فتح الباری والے نے اس کو رد کیا ہے اور باقی آگے اور اُرم کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے اور ابن حجر نے رد کیا قستلانی نے اس کو اس میں رد کیا ارشاد و ساری میں رد کیا کہ یہ ترجمہ انہیں ٹھیک نہیں کیا تسامح ہو گیا ہے ان سے اچھا آگے اب ہم کہتے ہیں اس جملے کا اور اگلے جملے کا جو انہوں نے کہا کہ اے لوگو کوفہ والو جو تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے اس پر پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا تو برحق تھا تو اس جملے کا اور پیچھلے جملے کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ حضرت عمر میرے ساتھ مجھے باندھ کے رکھتے تھے اور تم نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا اس کا ایک جملے کا مطلب فیض الباری میں حضرت نے لکھا ہے ان کے ساتھ حضرت کے لفظنا سجتے بھی ہیں حضرت نے لکھا ہے اگر ہم جیسوں کے ساتھ کوئی حضرت لگائے تو یہ وہ والا حضرت ہوتا ہے جس میں ہوں کہتے ہیں حضرت ہی ہیں پورا یہ ہم وہ والے حضرت ہوتے ہیں اس لئے جب آپ کو کوئی کہہ نا حضرت اندر یہ اندر کہہ دیا کہ یہ وہ والا حضرت کہا ہے یہ چاہے جو بھی کہہ رہا ہوگر ہے کہ نسل میں میں وہ والا حضرت ہوں کوئی استاد کہے تو ہمیں سمجھنا چاہئے وہ کہنے تو یہ بڑا استاد ہے تو کوئی آنگے نہیں استاد ہے آپ استاد صاحب آنگے یہ مہبو والا استاد ہوں اچھا یہاں وہ فرماتے ہیں حضرت کشمیری صاحب رحمت اللہ لیک ایکان عمر اجلسنی فی بیتی لِعَجْلِ أَنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَلَمْ يَكُنْ عَمَرُ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ فَلَقِيْتُ مِنْهُمَا لَقِيْتُ کہ انہو یتعجب اب یہ ربط بتا رہے ہیں پیچھے جملے کا اور اگلے جملے کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ کتنا جلدی بدل گیا ہے کہ وہ کافر ہو کر مجھے صرف اتنی سزا دیتا تھا کہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا گھر کے اندر قید کر دیتا تھا کافر ہو کر اور تم مسلمان ہو کر حضرت عثمان بھی مسلمان تھے تم ان کو قتل کر ڈالا کتنے دکھ کی بات ہے کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت کشمیر رحمت اللہ کہ اس سے وہ انقلاب زمانہ پر تحیر کر رہے ہیں کہ زمانہ کتنا جلدی بدل گیا یہ حضرت کی توجیہ ہے دوسری توجیہ وہ ہے جو قوسر الجاری میں ہے جس کو علامہ قرآنی شافعی نے جو بعد میں حنفی ہو گئے تھے پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہو گئے بہت بڑے محدد سے بخاری شریف کے شارعیں ہیں القوسر الجاری تقریبا 35 جلدوں میں ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لکھا ہے نا کرمانی نے یہ انہوں نے فرمایا غلط ہے صحیح یہ ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سختیوں میں عمر سے بھی بڑھ گئے ہو اب اس میں اور فیض الباری میں کیا فرق ہوا فیض الباری والے نے کہا کہ زمانے کے تغیر کی طرف ذہن گیا لیکن زمانہ بڑا جلدی بدل گیا ہے اور قرآنی القوسر الجاری والے کا ذہن ان کو تنبیہ کی طرف گیا کہ تم بڑے بدبخت ہو کہ تم نے وہ کام کر ڈالا جو کافر بھی نہیں کر سکا تو باتیں تقریباً قریب ہیں لیکن حلقہ سا یہ فرق ہے کہ فیض الباری کا رخ انقلاب زمانے کے اوپر تاجب کا ہے اور ان کا رخ ان کو تنبیہ کرنے کی طرف ہے کہ تم نے یہ کیا کچھ کر ڈالا یہ مطلب سمجھا گئے اور تیسر مطلب جو حضرت نے انعام الباری میں لکھا ہے یہ حضرت ہیں سار ان کو حضرت کا آبی جاستہ دیں فرمایا حق بات کی وجہ سے تم مجھے تکلیف دو تو میں نہیں ڈرتا یعنی ان کے ساتھ کچھ کوفے والوں نے نزیدتیاں کی تو یہ کہنے لگے کہ حضرت عمر مجھے اسلام کے اوپر باندھ باندھ کے رکھتے تھے میں نہیں پھیرا تھا اور تم نے حضرت عثمان کے ساتھ یہ کچھ قتل کر ڈالا یہ دین میں ہوتا رہتا ہے لہذا یہ جملے بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے کبھی باندھا کیا تو کبھی حضرت عثمان کو قتل کیا گیا یہ ہوتا رہا لہذا تم اگر آج مجھے میری کسی حق بات کے تکلیف دو تو میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں میں حضرت عمر کے آگے نہیں ڈر رہا تھا تم سے کیا ڈروں گا اور حضرت عثمان کو قتل تک کر دی گیا اب حق بات سے پیچھے نہیں اٹھے تھے تو میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا تو یہ اس کی تیسری توجیہ ہے یہ توجیہیں پیپر میں بھی آ سکتی ہیں ایسے نہیں کہ سر سن لیا کرو چلیں آگے باب اسلام عمر بن الخطاب یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اخرج البخاری متاخر بخاری نے اس کو اخر البخاری باب بخاری نے اس کو متاخر کیوں لے کہ حضرت عمر تو بڑے صحابہ میں سے یعنی کہ اسلام کو پہلے دیان کرنا چاہیے تھا اس کا جواب دیا ہے لکون اسلام ہی متاخر کیونکہ ان کا اسلام متاخر تھا نیچے لکھا ہوئے عمر بن خطاب ابن نفائل بن عبدالعزہ القرشی العدوی قریش کے بارے میں اشتر پہلے بتایا تھا یہ العدوی لکھا ہوئے نا اس کا قریش ایک بڑا قبیلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادہ سے بہت پہلے اندازہ لگا لیں دو تین سو سال پہلے تھا اس کے آگے پھر بیٹے تھے پھر ان کے آگے قبیل بنے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو زیادہ معروف قبیل تھے اس قریش میں سے قریش ایک بڑا قبیلہ اس کے آگے پھر فرع والے قبیلے تو ان میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا بن حاشم ایک قبیلہ تھا بن عمیہ ایک قبیلہ تھا بن عدی اور ایک تھا بن تیم تو جو بن حاشم تھا یہ سارے قریشی ہیں یہ وہ ٹیپیکل نقطہ ہے کہ بعض وقت میں سارے جنگیں پڑھتا رہتا ہے قریشی حاشم ہیں ہم ابھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ بھی ہے کے نہیں وہ یہ سمجھتا رہتا ہے شاید حاشم اور ہیں قریش اور ہیں یا حاشم اور ہیں قریشی ہیں اور ہم ابھی قریشی نہیں ہیں حالانکہ سب قریشی ہیں بن حاشم میں سے ہوئے حضور علیہ السلام بن عمیہ میں سے حضرت ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ رضی نو اور بن عدی میں سے ہوئے حضرت عمر یہ سے دیکھنا العدوی سے آپ کو تروں العدوی یہ عدی سے تھے اور تیم سے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق التیمی حضرت صدیق کا نام کیا تھا عبداللہ آسان طریقہ یاد رکھنے کا سب سے بہترین پسندیدہ نام اللہ کو کون سا ہے عبداللہ تو صدیق سے بڑا کون سا ہستی ہوگی جو اللہ کو پسند دوام بیاء کے بعد اس لئے یاد رکھنے کا طریقہ ہے سب سے پسندیدہ آدمی کے لئے سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اب دیکھو نا پیچھا اسلام ابی بکر یہ دیکھو کھولو دو اور کے پیچھے باب اسلام ابی بکر صدیق نیچے ہاشے میں نیچے سے اوپر بالکل نیچے آخر میں ہاشے میں چلا جائے نیچے سے اوپر تیسری ستر ابی بکر صدیق اسم ہو عبداللہ بن عثمان آگے ات تیمی یہ وہ تیم سے تھے ہاں نہیں تمیم نہیں تیم ہاں یہ بنو تیم سے تھے تو یہ ہو گئے قریش کے آگے قبیل ہے اسم آندہ جاہاں پہ ہاں پہ بنو تیمی میں